اُدھر مہاراش میں راجسبہ چناؤں کے لیے ووٹوں کی قیمتی اب تک شروع نہیں ہو پائی ہے لیکن مہاراش میں چوکانے والا پیترا اے آئی ایم آئی ایم کے پرمک اصد الدین اووے سی کا رہا ہے کانگریس اووے سی کے بارے میں کہتی رہی ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے یعنی ان کو مدد کرتے ہیں لیکن اوے سی کے پارٹی کے بیدھائکوں نے مہاراش کے راجسبہ چناؤں میں کانگریس کے امیدوار عمران پرتاب گڑی کے لیے ووٹنگ کی ہے ہے نا یہ بڑی خبر جبکہ زمانے سے اوے سی اور کانگریس دونوں ہی ایک دوسرے پر بہت حملہ ور رہے ہیں کیسے اوے سی بن گئے کانگریس کی بی ٹیم اس کو سمجھنے کے لیے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ کانگریس بلکل اب کمزور ہو چکی ہے اب کانگریس کو آپ چاہے دنیا کا سب سے بڑا کیلشیم کا انجیکشن بھی لیں گے تو کانگریس میں جان آنے والی دیں گے یہ کہا ایک کام کرو الیکشن کے بعد کل میزن میں تم کو جگہ بنائیں گے تمہارے بھی آنا چاہے پندرہ سال نمبر ون پارٹی تے مہاراشرہ وے آج نمبر تین کی پارٹی اب بنے وے ہم کو دیکھتے کی ان کو ٹیم یادت ہے ان کو بی ٹیم کبھی اے ٹیم کبھی وہ کٹوہ جو بھوٹ کٹوہ وہ آئی سی صاحب کو استعمال کیا تھا ان کے لیڈر جن کا نام راہور گاندی ہے ایسا ہار ہر سیاسی جلسے میں جس کانگریس کے خلاف آپ چیک چیک کر تقریر کرتے ہیں اب مہاراشرہ میں آپ کی پارٹی اسی کانگریس کے ساتھ راج سبح چناؤں میں کھڑی ہو گئی ہے کیا آپ کو اب کانگریس میں امید نظر آنے لگی ہے یہ جو ڈراما کمپنی ہے یہ اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ کانگریس کمزور ہو چکی ہے کانگریس ختم ہونے کے دہانے پی آ چکی ہے کانگریس میں کوئی لڑنے کا جذبہ باقی نہیں رہا کانگریس کچھ نہیں کر سکتی ایسی کیا مجبوری تھی وہ ایسی صاحب کہ آپ کو ان راہل گاندھی کی پارٹی کا ہاتھ پکڑنا پڑا جن کے نیترت کو آپ ہر ریلی ہر تقریر میں خارج کرتے آئے ہیں گر سمندر میں کشتی ڈوبتی ہے تو سب سے پہلے جو سمندر جو کشتی کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اس کشتی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کام کرتا ہے کہ بھائی تم پہلے جاؤ یہ لائف بوٹ لو اپنی جان بچاؤ نکلو یہاں سے مگر یہ واحد پارٹی ہے جس کا کیپٹن پارلیمنٹ کے الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد اپنی ڈوبتی ہوئی جلتی ہوئی کشتی کو چھوڑ کر پہلے ساحل پر پھول دوسری طرف کانگریس ہے جس کے نیتا او ایسی کو بی جے پی کی بی ٹیم بتاتے ہیں بی جے پی کی جیت کے پیچھے بڑی وجہ او ایسی کو بتاتے ہیں اور اب ایک سیٹ کے لیے انہیں او ایسی کے در پر جانا پڑا اے ٹیم کون بی ٹیم کس کی یہ بات سی فور کانگریس جانتی ہے تو پھر او فور او ایسی کے پاس کیوں گئی درسل اس کے پیچھے ہے پی فور پولٹک مہاراش ویدھان صبح میں اے آئی ایم آئی ایم کے دو ویدھائک ہیں اے آئی ایم آئی ایم نے راج سبح چنو میں مہاراش وکاس اگھاڑی کا سمرتن کیا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے دونوں ویدھائکوں نے کانگریس امیدوار عمران پرتابگڑھی کو ووٹ دیا مہا وکاس اگھاڑی جس کے اندر شیف سینا کانگریس اور راشتروادی کانگریس کی سرکار مہاراش رہ کے اندر ہے انہیں ووٹ دینے کا فیصلہ لیا ہے لیکن ہماری کچھ شرطیں تھی جیسا ہمارے جو دو ویدھائک ہیں دھولیا اور مالے گاؤں کے ان کے شیطروں کا وکاس کیا جائے گا گجب لوگ تنتر ہے شیطر کے وکاس کا سودا ووٹ دے کر کیا جا رہا ہے کانگریسی امیدوار مسلم ہیں تو پارٹی بھی اچھی اور امیدوار بھی اچھا اور اس کے بعد بھی اویسی سیکلوریزم اور سمبیدھان کی دوہائی دیں گے ویسے اویسی اور کانگریس کا یارانہ نیا نہیں ہے سال دوہزار آٹھ میں اے آئی ایم آئی ایم یو پی اے کا حصہ بنی تھی لیکن اس وقت اویسی اپنی پارٹی کے اکلوتے سانسط تھے سال دوہزار آٹھ میں محول کو بھاپتے ہوئے اویسی نے ایو پی اے کا ساتھ چھوڑ دیا ویوات درسل ہیدر آباد کی محالکشمی مندر کو لے کر تھا جہاں پر محالکشمی مندر پر شیط کا نرمار ہوا اسے اویسی محالکشمی مندر کا ایکسٹینشن بتا رہے تھے اور اسی ویوات کے چلتے انہوں نے ایو پی اے چھوڑ دیا دوہزار چودہ کے بعد سے اویسی لگاتار اپنی پارٹی کا وستار دوسرے سوبوں میں کر رہے ہیں اویسی کے آنے سے مسلم ووٹوں کا بٹوارہ کانگریس اور ریجنل پارٹیوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور اسی لیے کانگریس اویسی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہتی ہے لیکن اب وہی اویسی انہیں اچھے لگنے لگے ہیں سوال ووٹ کا جو ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے